یہ ہے وہ دور تھا کرکٹ کا جب مہکرا، ایلن ڈونالڈ، ایمبروز، شرینات اور وکار جیسے گیند بازوں کا خوف ہر بلے باز کے من میں تھا اور انہوں نے لمبی وقت تک بلے بازوں کے من میں خوف برقرار رکھا اور انہوں نے سبھی دائیں ہاتھ کے گیند بازوں کو ایک بائیں ہاتھ کا سوئنگ گیند باز اکیلے ہی چنوٹی دے رہا تھا جس نے اپنے کریئر میں کبھی بلے بازوں کو رہت کی سانس نہیں لینے تھی نمشکار، آپ کا سواگت ہے The Legends of Sports میں آج کے اس ویڈیو میں ہم کہانی لے کر آئے ہیں آج تک کے سب سے سفل بائیں ہاتھ کے گیند باز کی جس نے سلطان آف سوئنگ کا خطاب بھی جیتا جسے سلطان آف سوئنگ کہا جاتا ہے انتراسٹک رکٹ میں 900 سے زیادہ وکٹ لینے والے اس سٹائلش بولر کا نام ہے وسیم اکرم تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو وسیم اکرم کا جنم 3 جون 1966 کو لاہور پاکستان میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام چودری محمد اکرم ہے جو بھارت پاکستان بٹوارے کے بعد امرت سر سے لاہور آ کر رہنے لگے وسیم نے گورنمنٹ اسلامیہ کالیج سیوی لائن سے اپنی پڑھائی پوری کی اس وقت ہر پاکستانی کا آدرش کھلاری امران خان ہوا کرتے تھے جو آج پاکستان کے پورو پردھان منتری ہیں وسیم اکرم نے بھی امران خان کو اپنا آدرش مانا اور ایک کرکیٹر بننے کا سپنا دیکھنا شروع کر دیا امران خان ہی کی طرح وسیم اکرم بھی ایک آل راؤنڈر بننا چاہتے تھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بینہ کسی فرسٹ کلاس میچ کھلے وسیم اکرم نے انتراشتے کرکٹ میں قدم رکھ دیا تھا اور پھر دنیا نے اب تک کا سب سے 30 گندباز دیکھا کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وسیم اکرم نے کبھی کالیج کی ٹیم کے اور سے بھی کرکٹ نہیں کھیلا تھا درسول ایک بار جب پاکستان کرکٹ ٹیم پریکٹس کرنے کے لیے گدہفیا سٹیڈیم لاہور میں آئی تھی اور وہاں گندبازی کے لیے ٹرائل چل رہے تھے تب وسیم اکرم کی دو دنوں کے انتظار کے بعد تیسرے دن اپنے ہنر کا پردرشن کرنے کا موقع ملا جاوید میاداد اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک بڑا شہرہ تھے اور پاکستان کی پچھ پر ایک سٹیک لائن والی تیس گندباز دیکھ کر جاوید میاداد حیران ہو گئے اور وسیم اکرم کی قابلیت کو انہوں نے بہت ہو بھی پہچان لیا اور اوے وسیم اکرم کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے جس کے بعد تیس نومبر 1984 کو اب باس کی کپتانی میں نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلے گئے دوسرے ایک دیوسے میچ میں وسیم اکرم نے ایک دیوسے میچ میں ڈیبو کیا جس کے بعد Benson & Hedges World Championship of Cricket Cup میں اپنے کریر کے تیسری میچ میں آسٹریلے کے خلاف پانچ وکیٹ لے کر وسیم اکرم نے اپنی گیندبازی سے سب کو پر بھاوید کر لیا 1985 میں آکلینڈ میں نیوزیلنڈ کے خلاف ٹیسٹ میں اپنا ڈیبو کیا اور دوسرے ٹیسٹ کی دونوں پاری میں پانچ پانچ وکیٹ لے کر سنسن ہی مچا دی دوستوں وسیم اکرم کو خود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ گیند سوئنگ کرواتے ہیں انہیں لگتا تھا کہ بال بس پچھ سے ٹکرا کر ڈائی وٹ ہو رہی ہے لیکن جب وہ بالنگ کر رہے تھے تب ان کا کوئک آم ایکشن نیوزیلنڈ کے بلے بازہ کو ڈر آ رہا تھا اب سال 1989 میں وکار یونیس نے ڈیبو کیا تھا تب وسیم اکرم اور وکار یونیس کی جوڑی کرکیٹ جگت میں سب سے ہی کامیاب گیندباز جوڑی ثابت ہوئی سن 1988 میں وسیم اکرم نے انگلینڈ کی کاؤنٹی کرکٹ کلب لنکہ شاہر کو جون کیا تھا اور سال 1988 سے 1998 تک یہ اوپنر بولر رہے انہی کی کپتانی میں لنکہ شاہر نے نیت ویسٹ ٹرافی اور سنڈے لگ جیتا 1990 کی چیمپینز ٹرافی میں وسیم اکرم نے اپنے سو بکٹ پورے کیے اور بیسٹ انڈیز کی خلاف پانچ بکٹ لیتے ہوئے اپنا پہلا ہیٹرک بھی لیا ان کی شاندار گیندبازی کو دیکھتے ہوئے سر ویوین ریچارڈ نے وسیم اکرم کی تاریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بہت لکی ہیں جو وسیم اکرم ان کی کریر کے انتیم دور میں آئے اور سر ریچارڈ نے وسیم اکرم کو ڈینیس لیلی کے بعد اس سب سے خطرناک گیندباز کہا جب پاکستان 1992 میں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا تھا تو بیمران خان کا کندھا اتر گیا تھا اس کی وجہ سے وہ بولنگ نہیں کرنے والے تھے اور وسیم کے ساتھی گیندباز بھکار یونیس انجڑ ہو گئے تھے تب وسیم کے ساتھ اکیل جاوید نے پاکستان کی گیندبازی کو سہر آ دیا لیکن پاکستان شروع کے تین میچ ہار گیا جس کے بعد انگلینڈ کے خلاف ڈیفینڈ کرنے اتری پاکستان کو بارش نے بچا لیا اس کے بعد نیوزلینڈ کے خلاف چار وکٹ لی کر وسیم ایک بار پھر سے فارم میں آ گئے اور پاکستان نے رفتار پکڑ لی وسیم نے سیمی فائنل میں دو مہتوپون وکٹ لے کر پاکستان کو فائنل میں پہنچا دیا فائنل میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے دو سون چاسرن بنائے جس کے بعد بیٹنگ کرنے آئے انگلینڈ کا سکور چار وکٹ کے نقصان پر ایک سو اکتالیس تھا اور انگلینڈ ابھی بھی لائے میں تھا 35 وے اور میں امران خان نے وسیم کو گین دیتے ہو ان سے دو وکٹ کی مانگی وسیم نے اور کی پانچوی گیند میں ایلن لیم کا وکٹ چٹکایا اور اور کی انتیم گیند میں کرس لیویس کا وکٹ اپنے نام کیا اور اس ماچ میں وسیم نے اٹھارا گیند میں تیتیس رنوی بنائے جس وجہ سے وسیم اکرم پلیئر آف فائنل بن گئے اور پاکستان نے ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا وسیم اکرم نے سال انیس سو چھانو میں جنبابا کے خلاف کھیل گئے ٹیسٹ میچ میں دو سو ستاون رنوں کی پانی کھی دیں جو نمبر آٹھ پر بیٹنگ کا ہائیسٹ سکور ہے اور اس پارے میں ان کے بارہ چھکے بھی ایک والڈ ریکارڈ ہے ایک اپتان کے دور پر وسیم اکرم نے سربادک ایک سو اٹھاؤن ایک دیوے سی وکٹ بھی لیا ہے اکرم نے ایک میدان میں سربادک ایک دیوے سے وکٹ لینے کا ریکارڈ بھی اپنے نام ہی کیا ہے انہوں نے سارجا کرکٹ سٹیڈیو میں ایک سو بائس وکٹ لیا ہے وسیم اکرم نے اپنے کریئر کے ایک سو چار ٹیسٹ میچوں میں چار سو چودہ وکٹ لیا ہے اور وہیں تین سو چھپن ایک دیوے سے میچ میں پان سو دو وکٹ بھی وسیم اکرم نے اپنے نام کیے ٹیسٹ میچ میں تین بار دس وکٹ لینے کا ریکارڈ بھی وسیم نہیں حاصل کیا لیکن بہاوچود اس کے پاکستان یہ میچ ہار گیا دوزار تین ورلڈ کپ میں وسیم اکرم چھ میچ میں بہار ہوئے گڑ لے کر پاکستان کے سب سے سفل گیندباز تھے لیکن پاکستان سوپر سکس کے پہلے ہی بہار ہو گیا تھا جس کے بعد پی سی بھی دوارہ نکالے گئی کرکیٹر میں وسیم اکرم بھی شامل تھے اس سے اپمانت محسوس ہو کر وسیم نے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے گیندباز سلاکار بھی بنے پاکستان کی سرکار نے وسیم اکرم کو کرکیٹ میں ان کے ابھوتپور و یوکتان کے لیے سال دوزار نو میں ہلال امتیاز آوارڈ سے بھی نوازا وسیم اکرم کی پرسنل لائف کی بات کریں تو انہوں نے 1995 میں ہما مفتی سے شادی کی ان کے دو بچے بھی ہیں جن کا نام اکبر اور تیمور ہے لیکن ملٹیپل آرگن فیلیر کے وجہ سے 2009 میں چینے کے اپولو ہسپیٹل میں ہما کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد وسیم نے 2013 میں آسٹریلیای شانیرا تھامسن سے شادی کی اور ان کے ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام آئیلا اکرم ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور ایسی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے دھنیواد جے ہند جے بھارت